فیصلہ بات سے خبر شامل کریں گے جہاں پر واسا کے ڈسپوزل پمکی مرمت کے دوران زہریلی گیسے جہاں بھک ہونے والے شوکت مسیح کے بارے معلوم ہوا ہے کہ اسے واسا میں بطور سیورمین بھرتی کیا گیا تھا مگر اسے اور اس کے ساتھ ہی سیورمینوں سے مکینک کا کام دیا جا رہا تھا شوکت مسیح کے ساتھ کام کرتے ہوئے دورانے ڈیوٹی متاثر ہونے والے شہزاد مسیح نے بتایا ہے کہ وہ اور اس کے تین ساتھیوں شوکت مسیح واسا میں بطور سیورمین بھرتی ہوئے تھیں ان کو تنخواہ سیورمین کے دی جاتی ہے مگر ان سے کام مکینک کا لیا جاتا ہے جمعہ کے روز بھی انہیں ڈسپوزل سٹیشن کی موٹر ٹھیک کرنے کے لیے کہا گیا اور جب وہ پینتالیس فٹ گہرے کوئے میں موٹر ٹھیک کرنے کے لیے اترے تو زہریری گیس سے شوکت مسیح موقع پر جاں بھک ہو گیا وہ اور اس کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے جنہیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے ہسپتال پہنچایا گلام محمد آباد کا رہائشی شوکت مسیح تین بچوں کا باپ تھا جو جمعہ کے روز ڈسپوزل سٹیشن میں کام کرتے ہوئے جان بھک ہو گیا تھا اس حوالے سے جمہوری ورکرز یونین واسا کے جرنل سیکٹری آمیر احمد نے بتایا ہے کہ متفق شوکت مسیح کے لیے دس لاکھ روپے کی گرانڈ کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سے چار لاکھ روپے نکت اس کی بیوہ کو ادا کیے جا چکے ہیں